امثال پہلا باب اسرائیل کے بادشاہ سلیمان من دعوت کی امثال حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے اکلمندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے تاکہ دانہ آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے جس سے مثل اور تمثیل کو داناؤ کی باتوں اور ان کے ماموں کو سمجھ سکے خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حکارت کرتے ہیں اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرہ اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھوصلائیں تو رضا مند نہ ہو اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل ہم خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نکل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نکل جاتا ہے ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے تو ہمارے ساتھ مل جا ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے چلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچانا ہی بس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت کوچے میں زور سے پکار دی ہے اور راستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پر حجوم بازار میں چلاتی ہے وہ پھاٹکوں کے مدخل پر اور شہر میں یہ کہتی ہے اے نادانو تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھا باز کب تک تھٹھا بازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈے لوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی کیونکہ میں نے بلائیا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلائیا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی اس لیے میں تمہاری مصیبت کی دن ہسوں گی اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دہشت طوفان کی طرح پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے بکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی اور دھیل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خداونت کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بے قدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا پس وہ اپنی ہی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے کیونکہ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی اور احمقوں کی فارق البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نادار ہو کر اتمنان سے رہے گا آمین اے میرے بیٹے اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لئے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی تو تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے علم و فہم اسی کے مو سے نکلتے ہیں وہ راست بازوں کے لئے مدد تیار رکھتا ہے اور راست رو کے لئے سپر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگہبانی کرے اور اپنے مقدسوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکہ ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور علم تیری جان کو مرغوب ہوگا تمیز تیری نگہبان ہوگی فہم تیری حفاظت کرے گا تاکہ تجھے شریر کی راہ سے اور کجگوں سے بچائیں جو راست بازی کی راہ کو ترک کرتے ہیں تاکہ تاریکی کی راہوں میں چلیں جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کجروی میں خوش رہتے ہیں جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑی ہیں تاکہ تجھے بیگانہ عورت سے بچائیں یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والی پرائی عورت سے جو اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیتی اور اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں باتال کو جاتی ہیں جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے واپس نہیں آتا اور زندگی کی راہوں تک نہیں پہنچتا تاکہ تُو نیکوں کی راہ پر چلے اور سادکوں کی راہوں پر قائم رہے کیونکہ راست باز ملک میں بسیں گے اور کامل اس میں آباد رہیں گے لیکن شریر زمین پر سے کارڈ ڈالے جائیں گے اور دا غاباز اس سے اکھاڑ پھیکے جائیں گے آمین امسال تیسرا باب اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تُو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامت ہی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہو تُو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اکلمندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداون پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیا نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا تُو اپنی ہی نگاہ میں دانشمد نہ بن خداون سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی تازیم گا یوں تیرے کتھے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوز نئی میں سے لبریز ہوں گے اے میرے بیٹے خداون کی تنبیہ کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداون اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداون نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراو کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دنائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھلنا ہونے تھے یوں وہ تیری نچات کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی جب تُو بے کھٹ کے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تُو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تُو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی نہ گہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی حلاقت سے جب وہ آئے کیونکہ خداون تیرا سہارہ ہوگا اور تیرے پاؤں کو فس جانے سے محفوظ رکھے گا بھلائی کے حق دار سے اسے دریخ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندھنا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھکڑا نہ کرنا تو اندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجرو سے خداونت کو نفرت ہے لیکن راست باز اس کے محرم راز ہیں شریروں کے گھر پر خداونت کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ ٹھٹا بازوں پر ٹھٹے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دانہ جلال کے وارث ہوں گے لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی آمین اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لئے توجہ کرو کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں تم میری تعلیم کو ترق نہ کرنا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلہ لڑھلا باپ نے مجھے ذکایا اور مجھ سے کہا میری باتیں تیرے دل میں رہیں میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہے حکمت حاصل کر فہم حاصل کر بھولنا مجھ اور میرے موں کی باتوں سے برگشتا نہ ہونا حکمت کو ترق نہ کرنا وہ تیری حفاظت کرے گی اس سے محبت رکھنا وہ تیری نگہبان ہوگی حکمت افصل اصل ہے پس حکمت حاصل کر بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر اس کی تازیم کر وہ تجھے سرفراز کرے گی جب تُو سے گھلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی وہ تیرے سر پر زینت کا سہرہ باندے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے میں نے تجھے حکمت کی رہا بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے جب تُو چلے گا تیرے قدم کو تاہ نہ ہوں گے اور اگر تُو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اسے جانے نہ دے اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا اس سے بچنا اس کے پاس سے نہ گزرنا اس سے مل کر آگے بڑھ جانا کیونکہ وہ جب تک برائی نہ کر لیں سوتے نہیں اور جب تک کسی کو گرانا دیں ان کی نیت جاتی رہتی ہے کیونکہ وہ شرارت کی روٹی کھاتے اور ظلم کی میہ پیتے ہیں لیکن سادگوں کی راہ نورِ سہر کی ماند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے شریروں کی راہ تاریکی کی ماند ہے وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر میرے کلام پر کان لگا اس کو اپنی آنکھ سے اوجھلنا ہونے دیں اس کو اپنے دل میں رکھ لیں کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا چشمہ وہی ہے کجگو مو تجھ سے الگ رہے دروگو لب تجھ سے دور ہوں تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں اپنے پاؤں کی راستہ کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں نہ دہنے مڑ نہ بائیں اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے آمین امثال پانچ ماں باب اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر میرے فہم پر کان لگا تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہ بان ہو کیونکہ بیگانہ عورت کے ہوتوں سے شہد تبکتا ہے اور اس کا موت تیل سے زیادہ چکنا ہے پر اس کا انجام ناگ دونے کی مانت تلخ اور دو دھاری تلوار کی مانت تیز ہے اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں اس کے قدم پتال تک پہنچتے ہیں سو اسے زندگی کا ہموار راستہ نہیں ملتا اس کی راہیں بیٹھکانہ ہیں پر وہ بے خبر ہے اس لیے اے میرے بیٹو میری سنو اور میرے مو کی باتوں سے برگشتا نہ ہو اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازے کے پاس بھی نہ جا ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گھل جائیں تو تُو اپنے انجام پر نوحہ کرے اور کہے میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا تُو پانی اپنے ہی ہو سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمہ سے پینا کیا تیرے چشمے باہر بہ جائیں اور پانی کی نتیہ کوچوں میں وہ فقط تیرے ہی لیے ہوں نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرا سوتا مبارک ہو اور تُو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ پیاری ہرنی اور دل فریب غزال کے مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریفتہ رکھیں اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فریفتہ کریں اور تُو غیر عورت سے کیوں ہاماغوش ہو کیونکہ انسان کی راہیں خداون کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جھکڑا جائے گا وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت ہماکت کے سبب سے گمراہ ہوگا آمین امسال چھٹا باب اے میرے بیٹے اگر تُو اپنے پڑوسی کا زامن ہوا ہے اگر تُو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ وار ہوا ہے تو تُو اپنے ہی مو کی باتوں میں فزا تُو اپنے ہی مو کی باتوں سے پکڑا گیا سو اے میرے بیٹے چونکہ تُو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں فنس گیا ہے اب یہ کر اور اپنے آپ کو بچا لے جا خاک سار بن کر اپنے پڑوسی سے اسرار کر تُو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی اپنے آپ کو ہرنی کی مانت سیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانت چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا اے کاہل چونٹی کے پاس جا اس کی روشوں پر غور کر اور دانشمند من جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے اے کاہل تُو کب تک پڑا رہے گا تُو نیند سے کب اٹھے گا تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی خبیص و بدکار آدمی تیڑی ترچھی زبان لیے پھرتا ہے وہ آنکھ مارتا ہے وہ پاؤں سے باتے اور انگلیوں سے اشارہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کجی ہے وہ برائی کے منظوبے بانگتا رہتا ہے وہ فتنہ انگیز ہے اس لئے آفت اس پر ناگہاں آ پڑے گی وہ یک لخت توڑ دیا جائے گا اور کوئی چارگر نہ ہوگا چھے چیزیں ایسی ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے بلکہ ساتھ ہیں جن سے اسے کراہیت ہے اونچی آنکھیں جھوٹی زبان بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ برے منصوبے باندھنے والا دل شرارت کے لیے تیز روپاؤں جھوٹا گواہ جو درو کوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجالا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے یہ چلتے وقت تیری رہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو وہ تجھ کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے یا قیمتی جان کا شکار کرتی ہے کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینہ میں آگ رکھے اور اس کے کپلے نہ جلیں یا کوئی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پلوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے جو کوئی اسے چھوئے بے سازانہ رہے گا چور اگر بھوک کے مارے اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرے تو لوگ اسے حکیر نہیں جانتے پر اگر وہ پگڑا جائے تو سات گناہ بھرے گا اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا جو کسی عورت سے زینہ کرتا ہے وہ بے اقل ہے وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ زخم اور جلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی کیونکہ غیرت سے آدمی غزبناک ہوتا ہے اور وہ انتقام کے دن نہیں چھوڑے گا وہ کے فدیہ منظور نہیں کرے گا اور گو تو بہت سے انام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا آمین امسال ساتھوں باب اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ میرے فرمان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے حکمت سے کہے تو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے تو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر کی گھڑکی سے یعنی جھروں کے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے اقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا دن چھپے شام کے وقت رات کے اندھیرے اور تاریخی میں اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت تھا ملی جو دل کی چھلاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی وہ غوغائی اور خدسر ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے ابھی وہ کوچوں میں ہے ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی ہے سو اس نے اس کو پکڑ کر چھوما اور بے حیاء مو سے اسے کہنے لگی سلامتی کی قربانی کے زبیحے مجھ پر فرض تھے آج میں نے اپنی نظریں آدھا کی ہیں اسی لئے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا تیدھار حاصل کرو سو تم مجھے مل گیا میں نے اپنے پلنکر کامدار غالیچے اور مصر کے سوت کے دھاریدار کپڑے بچھائے ہیں میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دارچینی سے موت تر کیا ہے آہ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل پہلائیں کیونکہ میرا شوہر گھر پر نہیں اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فوراں اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زبا ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ چال کی طرف دیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی چاند کے لیے ہے حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا سواب ہے میرے بیڑو میری سنو اور میرے موں کی باتوں پر توجہ کرو تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے آمین امثال آٹھوں باب کیا حکمت بکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا وہ راہ کے کنارے کی اونچی جگوں کی چوٹیوں پر جہاں سڑکیں ملتی ہیں کھڑی ہوتی ہے بھاٹکوں کے پاس شہر کے مدخل پر یعنی دروازوں کے مدخل پر وہ زور سے بکارتی ہے اے آدمیوں میں تم کو پکارتی ہوں اور بنی آدم کو آواز دیتی ہوں اے سادہ دلو حجیاری سیکھو اور اے احمقو دھانہ دل بنو سنو کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے راستی کی باتیں نکلیں گی اس لیے کہ میرا موہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہوتوں کو شرارت سے نفرت ہے میرے بھو کی سب باتیں صداقت کی ہیں ان میں کچھ ٹیڑا ترچہ نہیں ہے سمجھنے والے کے لیے وہ سب صاف ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے راست ہیں چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر مجھ حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکر بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پا لیتی ہوں غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کجگو مو سے مجھے نفرت ہے مشورت اور حمایت میری ہیں فہم میں ہی ہوں مجھ میں قدرت ہے میری بطولت بادشاہ سلطنت کرتے اور عمرہ انصاف کا فتوہ دیتے ہیں میری ہی بطولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے دولت اور عزت میرے ساتھ ہیں بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارش بناو اور ان کے خزانوں کو بھر دوں خداون نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سانتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا میں عزل سے یعنی ابتداہی سے مقرر ہوئی اس سے پہلے کے زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤں نہ تھے جب پانی سے بھرے ہوئے چشمیں بھی نہ تھے میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی جبکہ اس نے ابھی تک زمین کو بنایا نہ تھا نہ میدانوں کو اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا جب اس نے اوپر افلاق کو استوار کیا اور گہراؤں کے سوتے مضبوط ہو گئے جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے اس وقت ماہر کاریگر کی ماند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی اس لیے اے بیٹو میری سنو کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں تربیت کی بات سنو اور دانہ بنو اور اس کو رد نہ کرو مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداون کا مقبول ہوگا لیکن جو مجھ سے بھڑک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے مجھ سے عدوات رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں آمین امسال نوہ باب حکمت نے اپنا گھر بنا لیا اس نے اپنے ساتھوں ستون تراش لیا ہے اس نے اپنے جانوروں کو زبا کر لیا اور اپنی مہ ملا کر تیار کر لی اس نے اپنا دسترخان بھی چن لیا اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے وہ خود شہر کی اونچی جگوں پر پکارتی ہے جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روڈی میں سے کھاؤ اور میری ملائے ہوئی مہمے سے پیو اے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو تھٹھا باز کو تنبی کرنے والا لانتان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا تھٹھا باز کو ملامت نہ کر نہ ہو کہ وہ تجھ سے عذاوت رکھنے لگے دانہ کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا دانہ کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانہ بن جائے گا صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا خداونت کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے اگر تُو دانہ ہے تو اپنے لیے اور اگر تُو تھٹھا باز ہے تو خود ہی بھکتے گا احمق عورت غوغائی ہے وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہ میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بھلائے جو اپنے اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں سادہ دل ادھر آ جائیں اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدکی کی روٹی لسیس پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان باتال کی تیہ میں ہیں آمین امثال دسمہ باب دانہ بیٹا باب کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق اپنی ماں کا غم ہے شرارت کے خزانے عبس ہیں لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے خداون صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا پر شریروں کی حوض کو دور دفع کرے گا جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے لیکن مہنتی کا ہاتھ طولت مند بنا دیتا ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانہ بیٹا ہے پر وہ بیٹا جو درو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے موں کو ظلم ڈھانگتا ہے راست آدمی کی یادگار مبارک ہے لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا دانہ دل فرمان بجا لائے گا پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا راست رو بیٹ کھٹ کے چلتا ہے لیکن جو کجرہ بھی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا آنک مارنے والا رنج پہنچاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا صادق کا موں حیات کا چشمہ ہے لیکن شریروں کے موں کو ظلم ڈھانگتا ہے اداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانگ دیتی ہے اکل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے اکل کی پیٹ کے لیے لٹھ ہے دانہ آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کم و قریبی ہلاکت ہے دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترگ کرنے والا کمراہ ہو جاتا ہے اداوت کو چھپانے والا دروگو ہے اور تحمت لگانے والا احمق ہے کلام کی کسرت خطا سے خالی نہیں لیکن ہوتوں کو کابو میں رکھنے والا دانہ ہے صادق کی زبان خالص چاندی ہے شریروں کے دل بے قدر ہیں صادق کے ہوت بہتوں کو غزہ پہنچاتے ہیں لیکن احمق بے اقلی سے مرتے ہیں خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا احمق کے لیے شرارت کھیل ہے پر حکمت اقل مند کے لیے ہے شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی جب بگولہ گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتے ہیں لیکن صادق عبدی بنیاد ہے جیسا دانتوں کے لیے سرکا اور آنکھوں کے لیے دھوا ویسا ہی کاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے گی صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گا لیکن بد کرداروں کے لیے ہا علاقت ہے صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے صادق کے مو سے حکمت نکلتی ہے لیکن کج کو زبان کارڈ ڈالی جائے گی صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہے لیکن شریروں کے مو کج کوئی سے آمین امسال کی آرمہ باب دغا کے ترازو سے خداوند کو نفرت ہے لیکن پورا باٹ اس کی خوشی ہے تکبر کے ہمرا رسوائی آتی ہے لیکن خاک ساروں کے ساتھ حکمت ہے راست بازوں کی راستی ان کی رہنمائی ہوگی لیکن دغا بازوں کی کجروی ان کو برباد کرے گی کہر کے دن مال کام نہیں آتا لیکن صداقت موت سے رہائی دیتی ہے کامل کی صداقت اس کی رہنمائی کرے گی لیکن شریر اپنی ہی شرارت سے گر پڑے گا راست بازوں کی صداقت ان کو رہائی دے گی لیکن دغا باز اپنی ہی بدنیجتی میں بھس جائیں گے مرنے پر شریر کی توقع خاک میں مل جاتی ہے اور ظالموں کی امید نیست ہو جاتی ہے صادق مصیبت سے رہائی پاتا ہے اور شریر اس میں پڑ جاتا ہے بیتین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہلاک کرتا ہے لیکن صادق علم کے ذریعے سے رہائی پائے گا صادقوں کی خوشحالی سے شہر خوش ہوتا ہے اور شریروں کی ہلاکت پر خوشی کی للکار ہوتی ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے لیکن شریروں کی باتوں سے برباد ہوتا ہے اپنے پڑوسی کی تحقیر کرنے والا بے اقل ہے لیکن صاحبِ فہم خاموش رہتا ہے جو کوئی لطرہ پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے لیکن جس میں خدا کی روح ہے وہ رازدار ہے نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں لیکن صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے جو بیگانہ کا زامن ہوتا ہے سخت نقصان اٹھائے گا لیکن جس کو زمانت سے نفرت ہے وہ بے خطر ہے نیک صیرت عورت عزت پاتی ہے اور تندخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں رحمدل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے شریر کی کمائی باطل ہے لیکن صداقت بونے والا حقیقی عجر پاتا ہے صداقت پر قائم رہنے والا زندگی حاصل کرتا ہے اور بدی کا پیرو اپنی موت کو پہنچتا ہے کج دلوں سے خداونت کو نفرت ہے لیکن کامل رفتار اس کے خوشنودی ہیں یقیناً شریر بے سزانہ چھوٹے گا لیکن سادگوں کی نسل رہائی پائے گی بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سور کی ناک میں سونے کی نت ہے سادگوں کی تمنہ صرف نیکی ہے لیکن شریروں کی امید غضب ہے کوئی تو بہتھراتا ہے پر تو بھی ترقی کرتا ہے اور کوئی واجبی خرچ سے دریخ کرتا ہے پر تو بھی کنگال ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سہراب کرنے والا خود بھی سہراب ہوگا جو غلہ روک رکھتا ہے لوگ اس پر لانت کریں گے لیکن جو اسے بیچتا ہے اس کے سر پر برکت ہوگی جو دل سے نیکی کی تلاش میں ہے مقبولیت کا طالب ہے لیکن جو بدی کی تلاش میں ہے وہ اسی کے آگے آئے گی جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن سادگ ہرے پتوں کی طرح سر سبز ہوں گے جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہوگا اور احمق دانہ دل کا خادم بنے گا سادگ کا پھل حیات کا درخت ہے اور جو دانشمند ہے دلوں کو مح لیتا ہے دیکھ سادگ کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا تو کتنا زیادہ شریر اور گنہگار کو آمین امسال بھارمہ باب جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے لیکن جو تنبی سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے نیک آدمی خدا کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باننے والے کو وہ مجرم تہرائے گا آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا لیکن سادگوں کی جڑکوں کبھی جنبش نہ ہوگی نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی ماند ہے سادگوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے تاک میں بیٹھیں لیکن سادگوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی شریر پچھال کھاتے اور نیست ہوتے ہیں لیکن سادگوں کا گھر قائم رہے گا آدمی کی تعریف اس کی اکلمندی کے مطابق کی جاتی ہے لیکن بے اکل حکیر ہوگا جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس ایک نوکر ہے اس سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو بڑا جانتا اور روٹی کا محتاج ہے سادگ اپنے چپائے کی جان کا خیال رکھتا ہے لیکن شریروں کی رحمت بھی این جلم ہے جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بے اقل ہے شریر بد کرداروں کے دام کا مشتاک ہے لیکن سادگوں کی جڑ پھیلتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن سادگ مصیبت سے بچ نکلے گا آدمی کی کلام کا پھل اس کو نیگی سے آسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانہ نصیحت کو سنتا ہے احمق کا غضب فوراں ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے راست گو صداقت ظاہر کرتا ہے لیکن جھوٹا گواہ دغابازی بے تعمل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیتتی ہیں لیکن دانشمند کی زبان صحت بخش ہے سچے ہوت ہمیشہ تک قائم رہیں گے لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کی ہے پتی کے منصوبے باننے والوں کے دل میں دغا ہے لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے لیکن راستکار اس کی خوشنودی ہیں خوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے لیکن احمق قدل ہماکت کی منادی کرتا ہے بہنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا آدمی کا دل فکرمندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے صادق اپنے ہمسائے کی راہنمائی کرتا ہے لیکن شریروں کی روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا لیکن انسان کے گرام بہا دولت مہنتی پاتا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کی راستہ میں ہرگز موت نہیں آمین دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تعلیم کو سنتا ہے لیکن تھٹا باز سرزنش پر کان نہیں لگاتا آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا لیکن دغابازوں کی جان کے لیے ستم ہے اپنے موں کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے لیکن جو اپنے ہونٹ پسارتا ہے ہلاک ہوگا سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا لیکن مہنتی کی جان فربا ہوگی صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت تنگیز اور اسوا ہوتا ہے صداقت راست رو کی حفاظت کرتی ہے لیکن شرارت شریر کو گرا دیتی ہے کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے گی امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے پر آرجو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے جو کلام کی تحکیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے پر جو فرمان سے ڈرتا ہے عجر پائے گا دانشمند کی تعلیم حیات کا چشمہ ہے جو موت کے بھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہو فہم کی درستی مقبولیت بخشتی ہے لیکن دغابازوں کی راہ کٹھن ہے ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے پر احمق اپنی ہماکت کو پھیلا دیتا ہے شریر قاسد بلا میں گرفتار ہوتے ہیں پر دیانتدار الچی صحت بخش ہے تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوہ ہوگا پر وہ جو تربیت کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا جب مراد بر آتی ہے تب جی بہت خوش ہوتا ہے پر بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہوگا پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا بدی گنہگاروں کا پیچھا کرتی ہے پر سادکوں کو نیک جزا ملے گی نیک آدمی اپنے پوتوں کے لیے میراز چھوڑتا ہے پر گنہگار کی دولت سادکوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے تنگالوں کی کھیتی میں بہت خوراک ہوتی ہے پر ایسے لوگ بھی ہیں جو بے انصافی سے برباد ہو جاتے ہیں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بروقت اس کی تنبی کرتا ہے صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے پر شریر کا پیٹ نہیں بھرتا آمین امسال چودہ باب دانہ عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راسترو خداون سے ڈرتا ہے پر کجرو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانشمندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن غلہ کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانتدار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا خوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکہ ہے احمق کناہ کر کے ہستے ہیں پر راستکاروں میں رضا مندی ہے اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں ہسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے پرکشتہ دل اپنی روش کا عجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن حجیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے دانہ ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جنجلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے زود رنج سے بےوقوفی کرتا ہے اور برے منظوبے باندنے والا گھنونہ ہے نادان ہماکت کی مراز پاتے ہیں پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیص صادقوں کے دروازوں پر کنگال سے اس کا ہمسائے بھی بیزار ہے پر مالدار کے دوست بہت ہیں اپنے ہمسائے کو حکیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے کیا بدی کے معجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے معجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر مو کی باتوں میں محض محتاجی ہے دھناو کا تاج اس کی دولت ہے پر احمقوں کی ہماکت ہی ہماکت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر درو کو دغہ بازی کرتا ہے خداوند کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خداوند کا خوف حیات کا چجمہ ہے جو موت کے پندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے رہایہ کی قصر پر بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو کہر کرنے میں دھیما ہے بڑا اکلمند ہے پر وہ جو جھکی ہے ہماکت کو بڑھاتا ہے متمین دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے لیکن اس کی تعلیم کرنے والا محتاجوں پر فخر کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق برنے پر بھی امیدوار ہے حکمت اکلمند کے دل میں قائم رہتی ہے پر احمقوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکلمند خادم پر بادشاہ کی نظرِ انائت ہے پر اس کا کہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے آمین امسال پندرہ باب نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے پر کرخت باتیں خضب انگیز ہیں داناؤں کی زبان علم کا درست بیان کرتی ہے پر احمقوں کا موہ ہماکت اگلتا ہے خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیک اور بدوں کی نگران ہے صحت بکت زبان حیات کا درخت ہے پر اس کی کجگوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حکیر جانتا ہے پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے پر شریر کی آمدنی میں پریشانی ہے داناؤں کے لب علم پھیلاتے ہیں پر احمقوں کے دل ایسے نہیں شریروں کے زبیہ سے خداوند کو نفرت ہے پر راستکار کی دعا اس کی خوشنودی ہے شریروں کی روش سے خداوند کو نفرت ہے پر وہ صداقت کے پیروں سے محبت رکھتا ہے راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعدیب ہے اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا جب پتال اور جہنم خداوند کے حضور کھلے ہیں تو بنی آدم کے دل کا کیا ذکر تھٹا باس تنبیہ کو دوست نہیں رکھتا اور داناؤں کی مجلس میں ہرگز نہیں جاتا خوشدلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے صاحب فہم کا دل علم کا طالب ہے پر احمقوں کی خوراک ہماکت ہے مصیبت زدہ کے تمام آیام برے ہیں پر خوشدل ہمیشہ جشن کرتا ہے تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر ہے محبت والے گھر میں سراسا ساگ پات اداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر ہے غزبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے پر جو کہر میں دھیمہ ہے جھگڑا مٹاتا ہے کامل کی راہ کانٹوں کی آڑ سی ہے پر راستکاروں کی روش شہرہ کی ماند ہے دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحکیر کرتا ہے بے اکل کے لیے ہماکت شادمانی کا باعث ہے پر صاحب فہم اپنی روش کو درست کرتا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے پر صلاحکاروں کی قسرت سے قیام پاتے ہیں آدمی اپنے مو کے جواب سے مسرور ہوتا ہے اور با موقع بات کیا خوب ہے دانا کے لیے زندگی کی راہ اوپر کچھ آتی ہے تاکہ وہ پاتال میں اترنے سے بچ جائے خداوند مغروروں کا گھر ڈا دیتا ہے پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے برے منصوبوں سے خداوند کو نفرت ہے پر پاک لوگوں کا کلام پسندیتا ہے نفع کا لال سے اپنے گھرانے کو بریشان کرتا ہے پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے پر شریروں کا مو بری باتیں اگلتا ہے خداوند شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی دعا سنتا ہے آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوشخبری ہڈیوں میں فربہی پیدا کرتی ہے جو زندگی بخش تنبیق پر کان لگاتا ہے تہناؤں کے درمیان سکونت کرے گا تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے پر تنبیق پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی ہے آمین امسال سولہ باب دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب رویشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانجتا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کیلئے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کیلئے بنایا ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا شفقت اور سچائی سے بدی کا کنارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں جب انسان کی رویشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کی دوست بناتا ہے صداقت کے ساتھ تھوڑا سامال بے انصافی کی بڑی آمتنی سے بہتر ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی راہنمائی کرتا ہے کلام ربانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا موں عطالت کرنے میں خطا نہیں کرتا ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں تھیلی کے سب باٹ اس کا کام ہے شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی پائیداری صداقت سے ہے صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں بادشاہ کا کہر موت کا قاصد ہے پردانہ آدمی اسے ٹھنڈا کرتا ہے بادشاہ کے چہرے کے نور میں زندگی ہے اور اس کی نظرِ انائت آخری برسات کے بادل کی ماند ہے حکمت کا حصول سونے سے بہت بہتر ہے اور فہم کا حصول چاندی سے بہت پسندیتا ہے راستکار آدمی کی شعرہ یہ ہے کہ بدی سے بھاگے اور اپنی راہ کا نگہبان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بھی نہیں ہے مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متکبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا توقع خداون پر ہے مبارک ہے دانا دل خوشیار کہلائے گا اور شینی زبانی سے علم کی فروانی ہوتی ہے اکل مند کے لئے اکل حیات کا چشمہ ہے پر احمقوں کی تربیت ہماکت ہے دانا کا دل اس کے موں کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہے وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لئے شفاں ہیں ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو بھارتا ہے خبیص آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے کجرو آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے تندخو آدمی اپنے ہمسائے کو ورغلاتا ہے اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے آنک مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فضاعت بربا کرتا ہے سفید سر شوکت کا تاج ہے وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے اور وہ جو اپنی روح پر ثابت ہے اس سے جو شہر کو لے لیتا ہے آمین کرا گود میں ڈالا جاتا ہے اور اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے آمین امسال سطرہ باب سلامتی کے ساتھ خوشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پور ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو اکل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوہ کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر مراز کا حصہ لے گا چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر دلوں کو خداوند پر رکھتا ہے بد کردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور دروگ و مفصد جبان کا شنوا ہوتا ہے مسکین پر ہسنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے اور جو اوروں کے مضیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزانہ چھوٹے گا بیٹوں کے بیٹے بھولوں کے لیے تاج ہیں اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باب داتا ہے خوشگوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروگوئی شریف کو سجے گی رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گران بہا جوہر ہے اور وہ جدر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے جو خطہ پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے اور جو ایسی بات کو بار بار چھڑتا ہے دوستوں میں جدائے ڈالتا ہے صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر سو کولوں سے زیادہ اثر کرتی ہے شریر محض سرکشی کا جویان ہے اس کے مقابلہ میں سنگ دل کاسد بھیجا چاہے گا جس ریچنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی ہماکت میں اس کے سامنے آئے جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جتانا ہوگی جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی ماند ہے اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے بے اقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائے کے روبرو زامن ہوتا ہے فساد پسند خطا پسند ہے اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب کج دلہ بھلائی کو نہ دیکھے گا اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گی بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں شادمان دل شفا بخشتا ہے لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوشک کر دیتی ہے شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بکھاڑے حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے زمین کے کناروں پر لگی ہیں احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں صاحب فہم کم گو ہے اور صاحب فہم مطین ہے احمق بھی جب تک خاموش ہے اکل مند کی نہ جاتا ہے جب اپنے لب بند رکھتا ہے خوشیار ہے آمین امسال اٹھاروہ باب جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے شریر کے ساتھ حکارت آتی ہے اور رسوائے کے ساتھ احانت انسان کے مو کی باتیں گہرے پانے کی ماند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے شریر کی طرف داری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں احمق کے ہوت فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا مو تمانچوں کے لئے پکارتا ہے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہوت اس کی جان کے لئے پھندہ ہیں غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے خداوند کا نام محکم برج ہے صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی ماند ہے آدمی کی دل میں تکبر ہلاکت کا پیش روح ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے خوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں آدمی کا نظرانہ اس کیلئے جگہ کر لیتا ہے اور بڑے آدمی کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے کرا جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے رنجیدہ بھائی کو رازی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی ماند ہیں آدمی کا پیٹ اس کے موں کے پھل سے بھڑتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا مہتاج منت سماجت کرتا ہے اور دولت مند سخت جواب دیتا ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کیلئے کرتا ہے اور ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے آمین امسال انیس و باب راستروں مسکین کجکوں اور احمق سے بہتر ہے یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے آدمی کی ہماکت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا بہترے لوگ فیاض کی خوشامت کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے جو فہم کی محافظت کرتا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا جھوٹا گواہ بے سزانہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا جب احمق کے لئے ناز و نعمت جہبہ نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بنامناسب ہے آدمی کی تمیز اس کو کہر کرنے میں دھیمہ بناتی ہے اور خطہ سے درگزہ کرنے میں اس کی شان ہے بادشاہ کا غزب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظرِ انائت گھاس پر شبنم کی مانند احمق بیٹا اپنے باپ کیلئے بھلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا گھر اور مال تو باپ دادا سے مراز میں ملتے ہیں لیکن دانشمند بیوی خداون سے ملتی ہے کاہلی نیند میں غرق کر دیجی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداون کو کرز دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا شریر الغذب آدمی سزا پائے گا کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا پڑے گا مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دانا ہو جائے آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں لیکن صرف خداون کا ارادہ ہی قائم رہے گا آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے خداون کا خوف زندگی بخشتا ہے اور خدا طرح سیر ہوگا اور پدی سے محفوظ رہے گا سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے موں تک لائے تھٹا کرنے والے کو مار اس سے زیادہ دل ہوشیار ہو جائے گا اور صاحب فہم کو تنبی کر وہ علم حاصل کرے گا جو اپنے باپ سے بدھلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے اے میرے بیٹے اگر تو علم سے برکشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ خبیص گواہ عدل پر ہستا ہے اور شریر کا موں پتی نکلتا ہے تھٹا کرنے والوں کے لئے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی پیٹ کے لئے کوڑے ہیں آمین امسال بیسوہ بھاب میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دھانا نہیں بادشاہ کا روب شیر کی گرج کی ماند ہے جو کوئی اسے غصہ دلاتا ہے اپنی جان سے بدی کرتا ہے جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے لیکن ہر ایک احمق جھکڑتا رہتا ہے کاہل آدمی جاڑے کے باعث حل نہیں چلاتا اس لئے فصل کاٹتے وقت وہ بھیگ مانگے گا اور کچھ نہ پائے گا آدمی کے دل کی بات گہرے پانی کی ماند ہے لیکن صاحبِ فہم آدمی اسے کھینچ نکالے گا اکثر لوگ اپنا اپنا احسان چتاتے ہیں لیکن وفادار آدمی کس کو ملے گا راستر و صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں بادشاہ جو تختِ عدالت پر بیٹا ہے خود دیکھ کر ہر طرح کی بدی کو پھٹکتا ہے کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں دو طرح کے باٹ اور دو طرح کے پیمانے ان دونوں سے خداوند کو نفرت ہے بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک اور راست ہیں کہ نہیں سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ دونوں کو خداوند نے بنایا ہے خواب دوست نہ ہو وہ باتہ تو کنگال ہو جائے اپنی آنکھیں کھول کے تو روٹی سے سیر ہوگا خریدار کہتا ہے ردی ہے ردی لیکن جب چل پڑتا ہے تو فخر کرتا ہے ذرو مرجان کی تو کسرت ہے لیکن بیش بہا سرمایہ علم والے ہونٹ ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گروہ رکھ لے دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا مو کنکروں سے بھرا جاتا ہے ہر ایک کام مشورہ سے ٹھیک ہوتا ہے تو نیک صلاح لے کر جنگ کر جو کوئی لطرہ پن کرتا بھرتا ہے راز فاش کرتا ہے اس لیے مو پھٹ سے کچھ فاشتہ نہ رکھ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرتا ہے اس کا چراخ گہری تاریکی میں پجھایا جائے گا اگرچہ ابتدا میں مراس یک لخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا دو طرح کے باٹ سے خداوند کو نفرت ہے اور دغا کے طرازو ٹھیک نہیں آدمی کی رفتار خداوند سے ہے پس انسان اپنی راہ کو کیوں کر جان چکتا ہے جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا آدمی کے لئے پھندہ ہے دانہ بادشاہ شریروں کو پھٹکتا ہے اور ان پر داؤنے کا پہیہ پھرواتا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے شفقت اور سچائی بادشاہ کی نگہبان ہیں بلکہ شفقت ہی سے اس کا تخت قائم رہتا ہے جوانوں کا زور ان کی خوشنودی ہے اور بھولوں کے سفید بال ان کی زینت ہیں کھوڑوں کے زغم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے امین امسال اکیسوں باد بادشاہ کا دل خداوند کی ہاتھ میں ہے وہ اس کو پانی کے نالوں کی ماند جدر چاہتا ہے پھیرتا ہے انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیتا ہے بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہیں بہنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں لیکن ہر ایک جلدباس کا انجام محتاجی ہے دروگ گوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی ماند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے گناہ آلود آدمی کی راہ بہت ٹیڑی ہے پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے اور سب دانہ تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے سادک شریر کے گھر پر غور کرتا ہے شریر کیسے گر کر پرپات ہو گئے جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ ہی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا وہ شیدگی میں حدیہ دینا کہر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو انصاف کرنے میں سادک کی شادمانی ہے لیکن پت کرداروں کی ہلاکت جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا ایاش کنگال رہے گا جو میں اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغاباز راستبازوں کے بتلا میں دیا جائے گا بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چرچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت اور عزت پاتا ہے دانا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے جو اپنے مو اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی چاند کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے وہ تکبر اور مغرور شخص جو تھٹھا باس کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام لیتا ہے قاہل کی تمنہ اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں وہ دن بھر تمنہ میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریق نہیں کرتا شریر کی قربانی نفرہ تنگیز ہے خصوصا جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا لیکن جس شخص نے بات چنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے کوئی حکمت کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے جھنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتحیابی خداوند کی طرف سے ہے آمین امثال بائیسما باب نیک نام بے قیاس غزانہ سے اور احسان چونے چاندی سے بہتر ہے امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان سب کا خالق خداوند ہی ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کاجر ہیں کجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں جو اپنی چاند کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بولا ہو کر بھی اس سے نہیں ملے گا مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور کرز لینے والا کرز دینے والے کا نوکر ہے جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا اور اس کے کہر کی لاتھی ٹوٹ جائے گی جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے تھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا ہاں چھکڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہوتوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں وہ دخابازوں کے کلام کو اُلٹ دیتا ہے سوست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے میں گلیوں میں پھڑا جاؤں گا بیگانہ عورت کا مو گہرا گھڑا ہے اس میں وہ گھرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے ہماکت لڑکے کی دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی جو اپنے فائدہ کیلئے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً مہتاج ہو جائے گا اپنا کان چھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تُو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہے تاکہ تیرا توقل خداوند پر ہو میں نے آج کے دن تجھ کو ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے کیا میں نے تیرے لئے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لئے نہیں لکھی ہے کہ سچائے کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں تاکہ تُو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے مسکین کو اس لئے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے اور مصیبت صدا پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر کیونکہ خداوند ان کی وغالت کرے گا اور ان کے غارتگروں کی جان کو غارت کرے گا غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غزبناک شخص کے ساتھ نہ جا وہ بعدہ تُو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو بھندے میں بھسائے گا تُو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو قرض کے زامن ہوتے ہیں کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھیچ لے جائے ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں تُو کسی کو اس کے کام میں مہنتی دیکھتا ہے وہ بادشاہوں کے حصور کھڑا ہوگا وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا آمین امسال تیسما باب جب تُو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب گوھر کر کہ تیرے سامنے کون ہے اگر تُو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھوڑی رکھ جائے اس کے مزہ در کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ وہ دغہ بازی کا کھانا ہے مالدار ہونے کے لئے پریشان نہ ہو اپنی اس دانشمندی سے باز آ کیا تُو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں کیونکہ دولت یقیناً اقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے تُو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزہ در کھانوں کی تمنہ نہ کر کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشیں ہیں وہ ویسا ہی ہے وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں جو نوالہ تُو نے کھایا ہے تُو اسے اگل دے گا اور تیری میٹھی باتیں بے سودھ ہوں گی اپنی باتیں احمق کو نہ سنا کیونکہ وہ تیرے دانائی کے کلام کی تحقیر کرے گا قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کو کھیتوں میں دخل نہ کر کیونکہ ان کا رہائی بکشنے والا زبردست ہے وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وقالت کرے گا تربیت پر دل لگاؤ اور علم کی باتیں سن لڑکے سے تعدیب کو دریغ نہ کر اگر تُو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا تُو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا اے میرے بیٹے اگر تُو دانا دل ہے تو میرا دل ہاں میرا دل خوش ہوگا اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا تیرا دل کو نہگاروں پر رشک نہ کرے بلکہ تُو دن بھر خداون سے ڈرتا رہے کیونکہ عجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے میرے بیٹے تُو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی رہبری کر تُو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریس کبابیوں میں کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چیتھڑے پہنائے گی اپنے باپ کا جس سے تُو پیدا ہوا شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حکیر نہ جان سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا اپنے ماں باپ کو خوش کر اپنی والدہ کو شادمان رکھ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں کیونکہ فائشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگھڑا ہے وہ رہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے کون افسوس کرتا ہے کون غمزدہ ہے کون جھگڑالو ہے کون شاکی ہے کون بے سبب گھائل ہے اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں جب میں لال لال ہو جب اس کا اکس جام پر پڑے اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر کیونکہ انجام کار وہ سانف کی طرح کارتی اور افعی کی طرح دس جاتی ہے تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے موں سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی بلکہ تو اس کی ماند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے یا اس کی ماند جو مستول کے سرے پر سو رہے تو کہے گا انہیں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا میں کب بیدار ہوں گا میں پھر اس کا طالب ہوں گا آمین امسال چوبیس ماں باب تو شریروں پر رشت نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچہ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے اور علم کے وسیلہ سے کوٹریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں دانا آدمی زور آور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے کیونکہ تُو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاحکاروں کی کسرت میں سلامتی ہے حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے وہ پھاٹک پر مو نہیں کھول سکتا جو بدی کے منصوبے بانتا ہے فیتنا انگیز کہلائے گا ہماکت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور تھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرست ہے اگر تُو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے جو قتل کے لیے گسیڑے جاتے ہیں ان کو چھڑا جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر اگر تُو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق عجر نہ دے گا اے میرے بیٹے تُو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے اور شہد کا چھتہ بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی اگر وہ تجھے مل جائے تو تیری لیے عجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی اے شریر تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹنا اس کی عرامگاہ کو غارت نہ کرنا کیونکہ صادق سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا وہ بادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا کہر اس پر سے اٹھا لے تو بد کرداروں کے سبب سے بہزار نہ ہو شریروں پر رشت نہ کر کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ حجر نہیں شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا اے میرے بیٹے خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر اور مفسیدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ کیونکہ ان پر ناغہان آفت آئے گی اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں عدالت میں طرف داری کرنا اچھا نہیں جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے لوگ اس پر لانت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی لیکن جو ان کو ڈانٹنے میں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسا دیتا ہے اپنا کام باہر تیار کر اسے اپنے لئے کھیت میں درست کر لے اور اس کے بعد اپنا گھر بنا بے سبب اپنے ہمسائے کے خلاف گواہی نہ دینا اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا یوں کہے میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا میں کاہل کے کھیت کے اور بے اقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا اور دیکھو اس سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائے گئی تھی تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی تھوڑی سی نیند ایک اور جھپ کی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلزی رہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح پڑے گی آمین امسال پچیسوں باب یہ بھی سلیمان کی امسال ہیں جن کی شاہ یہودہ حسکیہ کے لوگوں نے نکل کی تھی خدا کا جلال رازداری میں ہے لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں آسمان کی انچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی چاندی کی میل دور کرنے سے سنار کے لیے برطن بن جاتا ہے شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا بادشاہ کے حضور اپنی بڑھائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے کہ آگے بڑھ کر بیٹھ نہ کہ تُو پیچھے ہٹا دیا جائے جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر آخر کار جب تیرا ہمسائے تجھ کو زلیل کرے تب تُو کیا کرے گا تو ہمسائے کے ہاتھ اپنے دعویٰ کا چرچہ کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر وہ بادہ جو کوئی اسے سنے تجھے رسوہ کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے با موقع باتیں اور وہ پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں دانہ ملامت کرنے والے کی بات چننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے وفادار ایل سی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے آیام برف کی تھنڈک کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے جو کوئی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی ماند ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے کیا تُو نے شہد بایا تُو اتنا کھا جتنا تریلی کافی ہے مبادہ تُو زیادہ کھا جائیں اور اگل ڈالے اپنے ہمسائے کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک مبادہ وطک ہو کر تُو سے نفرت کرے جو اپنے ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرس اور تلوار اور تیز تیر ہے مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر احتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے جو کسی غمکین کے سامنے گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکا ڈالتا ہے اگر تیرہ دشمن بھوکا ہو تو اسے روڈی کھلا اور اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی بلا کیونکہ تُو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیل لگائے گا اور خداون تجھ کو عجر دے گا شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور عقیبت کو زبان درش روئی کو گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے وہ خوشکبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھگے ماندہ کی جان کے لیے تھنڈا پانی صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلہ چشمہ اور ناپاک سوتا ہے بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے جو اپنے نفس پر زابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی ماند ہے آمین امسال چھب بسمہ باب جس طرح گرمی آیام میں برف اور دھرو کے وقت بارش اسی طرح احمق کو عزت سیب نہیں دیتی جس طرح گوریا آوارہ پھیرتی اور عبابیل اڑتی رہتی ہے اسی طرح بے سبب لانت بے محل ہے گھوڑے کے لیے چابک اور گھدے کے لیے لگام لیکن احمق کی پیٹ کے لیے چھڑی ہے احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب نہ دے مبادہ تو بھی اس کی ماند ہو جائے احمق کو اس کی ہماکت کے مطابق جواب دے مبادہ وہ اپنی نظر میں دانہ ٹھہرے جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاں پر کلھڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے اسی طرح احمق کے موں میں تمثیل ہے احمق کی تازیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے احمق کے موں میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چھبنے والے کانڈے کی ماند ہے جو احمقوں اور راہ گجروں کو مزدوری پر لگاتا ہے اس تیر انداز کی ماند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے جس طرح کتہ اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے اسی طرح احمق اپنی ہماکت کو دوہراتا ہے کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے سوست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے شیر ببر گلیوں میں ہے جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے اسی طرح سوست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بتلتا رہتا ہے سوست آدمی اپنے ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر مو تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے کاہل اپنی نظر میں دانا ہے بلکہ دلیل لانے والے سات شخصوں سے بڑھ کر جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی معنید ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسایہ کو دھگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے سو جہاں قیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقف ہو جاتا ہے جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر اندھن ہے ویسے یہ جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں الفتی لب بدخوا دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی معنید ہے جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو کیناور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روگرو فاش کی جائے گی جو گھڑا کھوٹتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا جھوٹی زبان ان کا کینا رکھتی ہیں جن کو اس نے گھائل کیا ہے اور چاپلوس مو تباہی کرتا ہے آمین امسال ستائیس ومباب کل کی مانت گھمڑ نہ کر کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ایک یہ دن میں کیا ہوگا غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرہ ہی مو بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب پتھر بھاری ہے اور رید وزندار ہے لیکن احمق کا جنجلانہ ان دونوں سے گراتر ہے غزب سخت بے رحمی اور کہر سیلاب ہے لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں لیکن دشمن کے بھو سے با افراد ہیں آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کے ماند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے جیسے تیل اور اتر سے دل کو فراز ہوتی ہے ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شرینی سے اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے اے میرے بیٹے دانہ بن اور میرے دل کو شاد کر تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے جلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں جو بیگانہ کا زامن ہو اس کے کپڑے چھین لے اور جو اجنبی کا زامن ہو اس سے کچھ گروہ رکھ لے جو صبح صویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعا خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لانت محصوب ہوگی جھڑی کے دن کا لگا تار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یہ اقصہ ہیں جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے جس طرح پتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے اگرچہ تُو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موسل سے کوٹے تو بھی اس کی ہماقت اس سے کبھی جدانہ ہوگی اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ کیونکہ دولت سدہ نہیں رہتی اور کیا تاجوری پشت در پشت رہتی ہے سوکی گاز جمع کی جاتی ہے پھر سبزہ نمائع ہوتا ہے اور پہاڑوں پر سے چارہ کٹ کر فراہم کیا جاتا ہے برے تیری پوشش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے آمین امثال 28 باب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی معنی دلے رہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحبِ علم و فہم سے انتظام بہار رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلہ دھار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریعت کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر عدل سے آگاہ نہیں لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راستر و مسکین کجر و دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوہ کرتا ہے جو ناجائز سوت اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدر اپنی نظر میں دانہ ہے لیکن اکلمت مسکین اسے پرک لیتا ہے جب صادق فتحیاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے لیکن جب شریعت برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترگ کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی وہ باریک ہے وہ آدمی جو صدر ڈھرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچ کی ماند ہے بے اکل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالت سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گھڑے کی طرح بھاگے گا اسے کوئی نہ رکے جو رانست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کجر و ناغہان گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا بیروپ بہت کنگال ہو جائے گا دیانت دار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کیلئے چلدی کرتا ہے بے سزانہ چھوٹے گا طرف داری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کیلئے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامت کرنے والے سے زیادہ معقول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ غارتگر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائے پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے مہتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چھراتا ہے بہت معلوم ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں آمین امسال انتیسوں باب جو بار بار تمبی پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناغہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں جو کوئی حکمت سے علفت رکھتا ہے اپنے باب کو خوش کرتا ہے لیکن جو قسمیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے جو اپنے ہمسائے کی خوشامت کرتا ہے اس کے پاؤں کے لئے جال بچھاتا ہے بد کردار کی گناہ میں پھندہ ہے لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں تھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں لیکن دانا کہر کو دور کر دیتے ہیں اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ کہر کرے خواہ ہسے کچھ اتمنان نہ ہوگا خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینا رکھتے ہیں لیکن راستکار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں احمق اپنا کہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے جو بادشاہ دیانت داری سے مسکینوں کی اطالت کرتا ہے اس کو تک امیشہ قائم رہتا ہے چھڑی اور تنبی حکمت بخشتی ہیں لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوہ کرے گا جب شریر اقبال مت ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے نوکر باتوں ہی سے نہیں صدرتا کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا کیا تو بے تعمل بولنے والے کو دیکھتا ہے اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے جو اپنے خانہ ذات کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بلٹا بن بیٹھے گا کہہر علودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غزبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا جو کچھ چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمانی رکھتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا انسان کا ڈر پھندہ ہے لیکن جو کوئی خداوند پر توقل کرتا ہے محفوظ رہے گا حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے آمین امسال تیسوں باب یہ آقا کے بیٹے عجور کی پیغام کی باتیں اس آدمی نے اتیل ہاں اتیل اور اکال سے کہا یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا کس نے پانی کو چادر میں باندھا کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں اور اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے وہ ان کی صبر ہے جن کا توقل اس پر ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا مبادہ وہ تجھ کو تنبی کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے میں نے تجھ سے دو باتوں کی درخواست کی ہے میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خدا مند کون ہے یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں خادم پر اس کی آقا کے حضور تحمد نہ لگا تانہ ہو کہ وہ تجھ پر لانت کرے اور تو مجھرم ٹھہرے ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لانت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑیں چھوڑیاں تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں جونک کی دو بیٹیاں ہیں جو دے دیو چلاتی ہیں تین ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی پتال اور بانچ کا رحم اور زمین پر جو سیراب نہیں ہوئے وہ آنکھ جو کبھی بس نہیں کہتی وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حکیر جانتی ہے وادی کے کوئے اس کو اچھک لے جائیں گے اور گد کے بچے اسے کھائیں گے تین چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں بلکہ چار ہیں جن کو میں نہیں جانتا اکاب کی راہ ہوا میں اور سام کی راہ چٹان میں اور جہاز کی راہ سمندر میں اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے وہ کھاتی ہے اور اپنا مو پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی تین چیزوں سے زمین لرزہ ہے بلکہ چار ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے اور لونڈی سے جو اپنی بی بی کی وارث ہو چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانہ ہیں چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لئے خوراک جمع کر رکھتی ہیں اور صافان اگرچہ ناتوا مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں اور ٹیڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے بانت کر نکلتی ہیں اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے تو بھی شاہی محلوں میں ہے تین خوش رفتار ہیں بلکہ چار جن کا چلنا خوشنما ہے ایک تو شیر ببر جو سب ہیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹ نہیں دکھا تھا جنگلی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا کوئی سامنا نہ کرے اگر تُو نے ہماکت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تُو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے مو پر رکھ کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے اور ناک مرولنے سے لہو اسی طرح کہر بھڑکانے سے فساد بھرپا ہوتا ہے آمین امسال 31 باب لیویل بادشاہ کے پیغام کی بات ہے جس کی ماں نے اسے سکھائی اے میرے بیٹے اے میرے رحم کے بیٹے تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال بادشاہوں کو اے لیمویل بادشاہوں کو میخواری زیبہ نہیں اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں وہ بادہ وہ پی کر کوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلم کی حق تلفی کریں شراب اس کو بھلاؤں جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے اپنا مو گونگے کیلئے کھول ان سب کی وقالت کر جو بے کس ہیں اپنا مو کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور مہتاجوں کا انصاف کر نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی خدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور سے مسافہ کی کمی نہ ہوگی وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی بھدی نہ کرے گی وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے وہ کسی کھیت کی عبابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بازوں کو مضبوط کرتی ہے وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے رات کو اس کا چراک نہیں بجھتا وہ تکلی پر اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے وہ اپنے گھرانے کیلئے برف سے نہیں ڈرتے کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے وہ اپنے لئے نگارین پالپوش بناتی ہے اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے اس کا شور پھاتک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیجتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ آیام پر ہستی ہے اس کے مو سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے وہ اپنے گھرانے پر با خوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں اس کا شور بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سب قتلے گئی حسن دھوکا اور جمال بے سبات ہے لیکن وہ عورت جو خداون سے ڈرتی ہے ستودا ہوگی اس کی محنت کاجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہوگی آمین مجھے